مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک یہودی کا گھر تھا درہ جاک کر سنیے گے اس بات کو اس کے یہاں ایک کتہ تھا کتہ کیا تھا اگر میری آواز آ رہی درہ آواز گلند کر دیں مجھے بھی پتا چلے کہ آواز آپ کے کانوں تک آ رہی ہے کیا تھا کتہ تھا اس کتے نے کیا کیا کہ ایک مسلمان اس کے آگے سے گدرا کتے نے اس کو کٹا دوسرا گدرا اسے بھی کٹا تیسرا گدرا اسے بھی کٹا یعنی کہ سات مسلمان گدرے کتے نے ایک کے کر کے ساتوں کو کٹا اور یہ سات مسلمان روتے ہوئے مدینہ کے آقا کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے نبی اپنی ٹانگوں سے کپڑا ہٹا کے دکھایا کہ یہ دیکھو ہمارے ٹانگیں زخمی ہو گئی گوشت یہ نا تسمہ بس جو ہے نا جڑا ہوا ہے تھوڑا سا اور گوشت الگ ہو گیا یہ ہم پٹیاں باندھ کے آئے ہیں وہ یہودی کے کتے نے ہمیں کاتا ہے سرکار کے ساتھ بیٹھے تھی حضرت مولا علی سرکار نے فرما یار علی چلیے بھو یار بولو تو صحیح سرکار نے فرما یار علی چلیے کتے کی جرت چلیے میرے محبوب نے حضرت مولا علی کو ساتھ لیا یہودی کے گھر پر جا کر دستہ دی وہ یہودی بیر آیا حضرت کی کہ سہنیاں اگرچہ میں یہودی ہوں لیکن پہچانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں اور آج کا مسلمان سیٹ پر بیٹھ کر کہے کہ مان صلی اللہ علیہ وسلم ماد اللہ کہ اگرچہ حضور کی شان میں ماد اللہ گستاخیاں ہو رہی ہیں بیعتبیاں ہو رہی ہیں اور کہے کہ یہ معمولی سا مسئلہ ہے غیرہ دشنی اس چیز کو غوارہ نہیں کر سکتی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ حضور کے غلام بوکھا رہنا برداشت کر سکتے ہیں حضور کے غلام اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں لیکن حضور کی عزت پر حملے نہیں ہونے دیں گے ہم یہ علیل اعلان یہ بات کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کھانا بھی آپ کے لئے ہے ہمارا پینہ بھی آپ کے لئے ہے یا رسول اللہ ہم یہ اولادوں پر ناز نہیں ہے ہمیں دولت پر ناز نہیں ہمیں ہماری مال پر ناز نہیں ہمیں ہماری نیکیوں پر ناز نہیں یا رسول اللہ اگر ناز ہے تو آپ کی غلامی پر ناز ہے یا رسول اللہ اور یہودی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں اور آج کل کا مسلمان ماد اللہ بھوڑی سے سیٹ کیا مل جاتی ہے چند دنوں کے لیے چند لمحوں کے لیے بھول جاتا ہے کہ سرکار کی عزت کیا ہے سرکار کی نموس کیا ہے خدا کی قشم میرے معبو کی عزت اور نموس کی عبادت کرنے والا خود رب العالمین ہے توجہ میرے دوست میرے علی میں کہتا ہوں یہ بات جس کی سمجھ میں آگئی ختم نبوت کا معاملہ اس کی سمجھ میں آگئی ختم نبوت کا یہ بات جس کی سمجھ میں آگئی سرکار گئے یہودی کے گھر یہودی نے دروازہ کھولا عرض کی یا نبی یا رسول اللہ میں آپ کو پہچانتا ہوں میں آپ کو جانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں اور میری خوشنصیبی کہ آپ میرے کھا رہے ہیں یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا اب کتہ جو ہے کونے میں بیٹھا تھا اب ذرا یہ جاگ جاگ کر سننے والی بات ہے اگر دل کو لگ جائے نہ تھوڑا تڑپ جائیے گا توجہ درہ جل کو لگ جائے کتہ کونے میں بیٹھا تھا سرکار نے فرمایا یہودی میں نے سنا ہے اور یہ مسلمان میرے ساتھ آئے تیرے کتے نے ان مسلمانوں یہ آواز اس کتے کے کان میں گئی وہ دوڑتا ہوا آ کر سرکار کے سامنے کھڑا ہوا کتہ آ کر کھڑا ہوا اور سرکار کتے سے مخاطب ہو رہا ہے اور یہودی جانتا ہے کہ یہ وہ اللہ کے نبی ہیں یہ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں یہودی جانتا ہے کہ سرکار بولیاں ساری جانتے ہیں سرکار بولیاں سرکار بولیاں سرکار نے اس کتے سے فرمایا کتے بتا تُو نے ان مسلمانوں کو کیوں کہتا ہے تُو نے ان مسلمانوں کو اب ذرا توجہ والے لفظ ہے ایک ایک جملے پر توجہ ایک جملے پر کتہ بولا سرکار نے فرمایا تُو نے ان مسلمانوں کو کیوں کہتا ہے کتہ بولا اے اللہ کے محبوب میرے اس دوسرے مالک سے پوچھو کہ میں نے آج تک کسی کو کہتا ہے لفظ تو سمجھو اس کتے نے یہ لفظ بولے ایس کی یا رسول اللہ میرے دوسرے مالک اور نہیں سمجھے یار نہیں سمجھے تُسی کتہ اور کتہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے دوسرے مالک پہلے مالک تو آپ ہو نا یا رسول اللہ پہلے مالک کو آپ ہو میرے دوسرے مالک سے پوچھو میں نے آج تک کسی کو کہتا ہے میرے محبوب نے فرمایا یہودی یہ کتہ پوچھ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میرے دوسرے مالک سے پوچھو آج تک اس نے کسی کو کہتا ہے یہودی نے ارکی یا رسول اللہ آج تک یہ بڑا شریف کتہ ہے یہ بڑا شریف کتہ ہے کسی جاگ رہے ہو سارے یہ بڑا شریف کتہ ہے یا رسول اللہ آج تک کسی اس نے کسی کو کہتا نہیں میں حران اس پاک پر ہوں ان ساتھوں مسلمانوں کو کیوں کٹا آج ہی کے دن کیوں کٹا اور ایک ساتھ ہی کیوں کٹا میں بڑا حیران ہوں یا رسول اللہ اب آپ اس سے خود پوچھیں اے تو بڑا شریف کٹا کیوں اب بات جو آ رہی ہوئے ہے میرے محرور نے فرمایا کتے تس کتے تس تُو نے ان مسلمانوں کو کیوں کٹا کتے نیاز کی سونیا یہ اندر کچھ ہے بیار کچھ ہے اے نہیں ہو نہیں اچھی عباد نال یار اچھی عباد نال یار انسان تو انسان محرور سے جو جانور بھی پیار کرے میرے محرور نے فرمایا کتے تس کیوں کٹا ارکی کے سونیاں کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں اے نام کے مسلمان ہیں اے منافق ہیں منافق کتا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہیں اندر کچھ بیار کچھ یا رسول اللہ یہ آپ کی شان میں بے اجویاں کر رہے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوا ایک ایک کر کے ساتوں کو کٹا ہے اور میں نے بتا دیا ہے ہوں ضرور کتا مالی کا غدار نہیں ہو مالی کا بفدار ہو